بدل بدل کے الحمدللہ نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم آج ہم نے سورہ نسا پڑھی ہے پوری مکمل تو نہیں ہوئی لیکن کافی لمبی چل رہی ہے سورہ نسا کل سے اس سورت کا نام اللہ نے نسا رکھا نسا کہتے ہیں خواتین کو نام ہی کیا ہے خواتین کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے اور بہت زیادہ بیان کی ہیں امرہ گریبان کھلا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے اس کو بند کروا دیا کریں سمجھ رہے ہیں چلو اتنا کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے بیان کی ہیں وہ حقوق کیا ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان کی اچھا یتیموں کے حقوق بھی کیونکہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا بچے کے ساتھ بھی اور یتیم لڑکیوں کی یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ایک ظلم تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہی تھا اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا تھا یتیم کی سے کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا سمجھدار نہیں ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے اگر وہ بالغ ہو جائے لڑکا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا اسلام میں وہ شخص جس کی ماں فوت ہو جائے اس کے لئے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے جس بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کے لئے الگ سے لفظ بھی ہے یتیم اور اس کے الگ سے احکام بھی ہیں اس کے حقوق کی بہت تعقید ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس بچے کی ماں مر جائے اسلام اس کو بچے کے لئے اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھتا باپ مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لئے بہت بڑا بولو بھائی نقصان سمجھتا ہے محبت تو دونوں کو ہوتی ہے باپ کو بھی ماں کو بھی لیکن جس طرح باپ اپنی اولاد کی عزت کا اس کے مال کا اور اس کے مستقبل کا محافظ ہوتا ہے عورت اس طرح سے محافظ نہیں ہوتی اس لئے نہیں کہ اس میں بچے سے محبت نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اس حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں کمزور ہے وہ وہ دفاع نہیں کر سکتی لوگ اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور ایک اور بات جو فقہاں نے بیان کی ہے اللہ نے کچھ چیزوں میں ماں کو فضیلت دی ہے لاد محبت جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں ہوتی ہے جذباتی محبت ذرا سا بچے کو کچھ ہو ایک دم پاگل ہو جائے گی لیکن جو عقلی محبت ہے نا جس میں جذبات کم ہیں ہوش زیادہ ہے وہ والی محبت اللہ نے باپ کو زیادہ دی ہے بچے کا سر پھڑ جائے ماں کیسے ہائے ہوئے کر رہی ہوتی باپ کر رہے کیا ہے پھڑ گیا پھڑ گیا جڑ جائے گا ٹانکے لگیں گے شڑ ہو جائے گا کیونکہ مرد ہے نا اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہے تو مرد کی اس حیثیت کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اولاد سے محبت کم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ماں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ جیب علمی نکتے کی بات آپ کو بتاؤں میں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو مثالیں ہمیشہ ماں کی محبت کی دی جاتی ہیں کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے مثال اس چیز کی دی جائے گی جو سمجھ میں آ جائے بھئی آپ بہادری کی مثال دیں گے تو شیر کی مثال دیں گے کیونکہ شیر کی بہادری سب کو معلوم ہے آپ نے ایسے جانور کی مثال دی بہادری کی جس کو کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے ہی نہیں حالانکہ شیر سے بھی بہادر جانور دنیا میں موجود ہیں مگر ان کی مثال نہیں دی جاتی کیونکہ مثال ہمیشہ مشہور چیز کی دی جاتی ہے گدے سے بھی زیادہ احمق جانور دنیا میں موجود ہیں مگر مثال کس کی دی جائے گی بولو بھائی گدے کی مشہور شہرت عالمی شہرت یافتہ ہے وہ ہماقت کے ایوارڈ کس کو ملے ہیں گدے کو مشہور وہ ہے تو اس لیے ماں کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں کیونکہ ماں کی محبت کی شہرت زیادہ ہے اور شہرت زیادہ کیوں ہیں فوراں نظر آ جاتی ہے وہ فوراں کیا ہوتی ہے وہ محبت نظر آ جاتی ہے اکدم جذبات رونا دھونا چیخ و پکار ہائے ہوئے لیکن اللہ نے چونکہ مرد میں برداش کی قوت زیادہ رکھی ہے لہذا وہ اکدم ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا اس کی محبت میں ٹھہرا ہوتا ہے لیکن یاد رکھو مرد اگر غیرت مند ہو لفنگوں کی بات نہیں کر رہا ہے جو بالکل ہی آوارہ ہوتے ہیں کوئی خاندانی آدمی ہو کسی اچھی فیملی میں پیدا ہوا ہو تو باپ ہمیشہ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کریش و ماں کی محبت سے زیادہ کیونکہ مرد کو اللہ تعالی نے تمام صلاحیتیں عورت سے زیادہ دیں ہیں تو محبت والی صلاحیت بھی مرد میں عورت سے زیادہ ہے دیکھو مرد کے بازووں میں پکڑنے کی قوت زیادہ ٹانگوں میں چلنے کی قوت زیادہ برداشت کی قوت زیادہ خواتین چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں ایک دم مرد نہیں ڈرتے میدان جنگوں میں لڑتے ہیں تو جب ان تمام چیزوں میں اللہ نے ایک زیادہ مرد کو خصوصیت دی ہے تو محبت میں بھی مرد کیا کرتا ہے وہ زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اس میں برداشت ہوتی ہے تو ایک دم ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے نہیں ہو جاتے اس کی سب سے بڑی دلیل کہ مرد کو محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل بیٹیوں کی اگر شادی نہ ہو یا انہیں سسرال ڈھنکا نہ ملے تو ماں کو اتنی جلدی برین ہیمریج نہیں ہوتا جتنی ٹینشن کون لیتا ہے باپ لیتا ہے بیٹیوں کی شادی کی فکر ماں کی نسبت کس کو زیادہ ہوتی ہے باپ بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں ماں کو اس وقت تو بہت رو رہی ہوتی ہے ہائے میری بچی وہ ففٹی ففٹی آتا تھا پرانے زمانے میں اس میں ایک بڑا عجیب سا تھا وہ اس میں کوئی بہیائی نہیں تھی بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے نا کہیں در ادھر جا کے تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک خاتون کی اپنی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے کیمرہ لگاوا ہے جو ویڈیو بن رہی ہے نا خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں ہائے میری بیٹی ہائے میری بیٹی اس کو گاڑی میں بٹھایا تو کیمرہ مین نے کہا وہ میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا کہیں کمبخت ساری ریکارڈنگ خراب کر دی چلو ریورس ہو دوبارہ سے دوبارہ سے اب رو کے کیونکہ اس کی بھی ویڈیو بنتی ہے نا کہ رو کے رخصت کر رہی ہے تو دوبارہ سے ریورس ہوا اور وہ سارا منظر کو ریورس کیا کہ اب دوبارہ سے اس کو پھر رو ہی ہے کہ بھائی اب ویڈیو میں بغیر روئی نہیں آئیں پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا لوگ کیا کہیں گے خیر یہ ایک مزاق کی بات تھی تو اس میں دکھایا تھا پولیس والوں کا بھی بڑا مزاق وڑاتے تھے ایک ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی تھی ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے تو پولیس والے پوری ٹیکسی کی چیکنگ کر رہے ہیں کوئی اسلحہ تو نہیں ہے توپ کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی بھائی اتنی بڑی توپ جو رکھی ہوئی ہے تو پوری اتھیتہ چیکنگ کے بعد رنے کا بھائی کلیر ہے جانے دو کوئی اسلحہ واسلحہ یعنی پورا ٹیک بھی لے کے جاؤں نا تو ٹیک کو بھی چیک کریں گے اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی ہے یہ یہ دکھایا ہے ہماری قوم کا کلچر دکھایا ہے اس میں تو خیر تو باپ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے نا گھر سے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ویسے مائیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اس وقت لیکن دو چار دن کے بعد مائیں کیا ہو جاتی ہیں شیٹ باپ کئی دنوں تک اس کو یہ صدمہ ہوتا ہے کہ بیٹی گھر سے کیا ہو گئی ہے ایک صحابہ میرے پاس آئے کہنے لگے میری بچی کی شادی ہوئی میری گود میں پلی بڑی جوان ہوئی اتنا میں مانوس تھا جب رخصت ہوئی ہے کہہ رہے ایک مہینہ گزر گیا مجھے گھر میں سکون کی نیند نہیں آتی اور میں ماں کو دیکھتا ہوں بچی کی وہ بڑی خوش و خرم گھوم رہی ہے یہ مطلب نہیں کہ ماں کو محبت نہیں ہے ہوتی اس کو بھی ہے لیکن یہ جو تانہ مرد کو دیا جاتا ہے کہ اس کو محبت کم ہوتی ہے اولاد سے یہ تانہ غلط ہے باقی ماں اور باپ دونوں کی محبت تو بہرحال وہ تو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے ماں کی محبت کا گراف بھی بہت زیادہ وہ کم نہیں ہوتا لیکن باپ کا اس سے تھوڑا سا اور زیادہ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مرد ہو واقعی مرد ہو آدمی ہو پجامہ نہ ہو سمجھ رہے ہیں نا جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں خاندانی نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے پھر ان کے ہاں عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں وہ گھر کو سنبھالتی ہیں مرد آوارہ ہوتے ہیں تو یہ دیندار لوگوں کی یا سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں تو باپ جب مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا نقصان کیونکہ ان بچوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے ماں کو بے وقوف بنا کے ماں تو چاہتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سمرے لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کہاں سختی کرنی ہے کہاں لاد پیار کرنا ہے باہر بچے کیا کر رہے ہیں کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور بچوں کی وراثت کو کیسے خاندان اور عشدار اڑا رہے ہیں خود ماں ان بچوں کا پیسہ کاروبار میں لگا کے ڈبو دیتی ہیں بعض دفعہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہیں اور اگر نکاح کر لیں تو ستیلہ باپ وہ پھر بعض دفعہ ان بچوں کے حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے بہت مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے شریعت میں وہ بچہ جس کا باپ مر جائے اس کے حقوق کو اللہ نے بہت احتمام سے بیان کیا کہ اس بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے لہذا اس کی تربیت کی بھی فکر کرو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کی فکر کرو اس کے کمزور سمجھ کے اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو اور سب سے زیادہ یتیم بچے پر ظلم کون کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں غیر نہیں کرتے رشتدار کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے بڑا بھائی ہوتا ہے معذرت کے ساتھ عام طور پر بڑا بھائی اپنے چھوڑے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے اس کو اللہ منع کر رہے ہیں باپ باپ نہیں کبھی ہڑپ کرتا باپ تو محافظ ہوتا ہے باپ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو دوست کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دوست چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر آپ اس سے نیچے نیچے رہو اس کے برابر بھی نہ ہو تاکہ تھوڑا سا آپ کا اس کے اوپر کیا رہے روب رہے آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو اس کی نوے ہزار ہو تھوڑا سا آپ کو یہ چودرہ ہٹھوکے یار رہنا میں تم سے آگے ہوں بھائی کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے برابر آ جائے سمجھ رہے ہیں نا آگے نکلے گا تو اکثر جیلیسی حسد ہونے لگتا ہے سب میں نہیں ہوتا اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہو لیکن عموماً کیا ہونے لگتا ہے حسد جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دے دیا تو بھائیوں کو کیا شروع ہو گئی جیلیسی کہ یار یہ زیادہ خوبصورت ہے اور اببہ کا زیادہ لادلہ ہے اس میں زیادہ qualities ہیں تو یہ تو ہم سے بھی ہم سے چھوٹا ہو گئے ہم سے آگے نکل گیا تو بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ترقی کرے مگر کتنی جتنی میں کر رہا ہوں وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیچے رہے چاہتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑے بس اتنی ہو میرا باپ نہ بن جائے کہیں سمجھ رہے ہیں نا کہیں یہ میرا کہیں ایسا نہ کہ کل میں انہی سے قرضے لے لے کے اپنا گھر چلا رہا ہوں لیکن باپ کی محبت کیا ہوتی ہے باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے وہ ٹوٹ کے اولاد کی خیرخواہی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی تب ہی دیکھو کیسے دہاتی گوار لوگ ہیں اپنے بچوں کو پڑا لکھا کہ کتنے بڑے بڑے عالم بنا دیا مفتی بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا فوج میں برگیڈیر بنا دیا کرنل بنا دیا ساری باپ کی محنتیں ہیں باپ دہاتی گوار اور بیٹا کیا ہے لیفٹرین کرنل ہے جرنل ہے برگیڈیر ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ باپ کی محنت ہوتی ہے تو باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے اس لیے باپ جب مر جائے تو پھر بڑا بھائی کیا کرتا ہے ویسے تو بھائیوں کا خیرخواہ ہوتا ہے لیکن جہاں اپنے مالی مفاد کی بات آئے گی نا تو پھر وہ باپ والی شفقت اس میں عام طور پر سب سے بدگمان نہ ہو بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بڑے بھائیوں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں ہر جگہ ہر قائدہ نہیں چلتا رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے بیان کرنا ہے جو ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو تو ہائلائٹ کرنا ہے نا تو بڑا بھائی عام طور پر کیا کرتا ہے کہ وہ چھوڑے بھائیوں کی وراثت بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی بڑے عرام سے پی جاتا ہے اور یہ ایسی ڈکیتی ہے اتنے تمیز سے کھاتا ہے ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں ڈاکو کا خطاب بھی نہیں ملتا اور چور کا خطاب بھی نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے بھئی ساری وہ جمع کی بھئی اب میری امی کا ہے یہ کس کا ہے سارا میرے ابو کی بیوہ جو ہے نا امی ان کا ہے پھر ماں اکثر بڑے بیٹے کی طرف ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بعد میرا محافظ کون ہے میری زندگی کی حفاظت کون کرے گا میرا بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ کرے گا لہذا وہ ماں اس بیٹے کے ساتھ مل کے ایک بلوک بنا لیتی ہے باقی سارے ہو گئے دوسری طرف بڑا بیٹا اور امہ ہو گیا ہر موقع پر پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا انصاف کر رہا ہو میرا بیٹا میرا چاند میرا لال یہ جو کہے گا بولو بھائی ویسے ہی ہو یہ کہے گا گھر بکنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بکنا تو نہیں ٹھیک ہے بہنیں جب آتی ہیں کہ امی ہم لوگ کی شادیاں ہو گئی ہمیں حصہ دو چھپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی وراثت تخصیم نہیں ہوگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں زندہ ہے اور اپنے بیوہ ماں کی جو وراثت اور جائدات کے بخیوں دھڑنے کی باتیں کرتے ہو یہ ڈرامے وازی گھر میں کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی شروع ہو جاتی ہے وہ باپ اگر زندہ ہوتا نا وہ دیکھ رہا ہوتا یہ منظر اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ میری بیوہ بیوی تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گی میری بیٹیوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اور چھوٹے بیٹوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اس کو اللہ نے اس کے جذبات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے فرمایا خود سوچو اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہو تو تم کیا یہ چاہو گے کہ وہ رل جائیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے کوئی ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ رکھے تو جیسے خود کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا یہ حشر ہو تو دوسروں کی اولادوں کا بھی حشر خراب مت کیاگر ہو چاہے وہ تمہارے باپ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو کیسے سمجھائے یار بھائی اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے قرآن میں کیا ہے یہ بھی ہے کسی نے پوچھا نا یار قرآن میں کتنے احکام ہیں احکام تو بہت ہیں مجھے ایک حکم بہت پسند ہے کون سا والا کلو وشربو کھاؤ اور پیو ہماری حیثیت یہی ہے کسی نے پوچھا قرآن میں دعائیں بہت سی ہیں اللہ میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھا اے اللہ دین پر چلنے کے تو کون سی دعا انہوں نے کہا سب سے ٹائٹ دعا جو ہے نا قرآن میں ربنا انزل علینا مائدہ تم من السما اے اللہ آسمان سے درسترخوان اتار دے ہمارے لئے تو ہمارا حساب کتاب کیا چل رہا ہے مید کے لئے صدقات و خیرات بھی وراست کے مال سے کرتے ہیں حالکہ مید کے مال سے صدقات و خیرات کرنا حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے وہ مید کا نہیں ہے وہ کس کا ہے یاد رکھو ماں کا بہت بڑا حق ہے مگر ماں وراست کی تقسیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کیونکہ وراست کو تقسیم کرنے کا حکم کس کا ہے اللہ کا اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اس وسیعت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر باپ وسیعت کر کے چلا جائے اولاد کے لئے کہ اس کو اتنا دے دینا اس کو اتنا اللہ فرماتے ہیں وہ وسیعت بھی کل ادم ہے کیونکہ اللہ وسیعت کر چکا ہے کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے بعض دفعہ باپ ناجائز وسیعت کر دیتا ہے کہ میرے جو منجلہ بیٹا ہے نا اس کو میری ایک کروڑ کی جائداد میں سے اسی ہزار اسی کو دے دینا اور یہ جو نالائق ہے نا اس کو کچھ نہیں دینا ایسا بھی ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جس کا مال ہے وارثوں کے حق میں اس کی وسیعت کا لدم ہے تو امہ کی وسیعت امہ کا اوڈر کہاں چلے گا بھائی کیا ہو گیا یار اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی جس کے پیسے تھے نا وہ مرنے سے پہلے بڑے اتمام سے بتا کے جائے اس کو فلانے دے دینا میرے فلانے منجلے کو بیٹے کو یہ دے دینا میری فلانی بیٹی کو یہ اور میری بیگم کو یہ دے دینا تو اللہ کیا فرماتے ہیں جس کے پیسے ہیں نا اس کی نہیں چلے گی یوسیکم اللہ کیونکہ اللہ وسیعت کر چکا ہے وہ کیا وسیعت کی اللہ نے سورہ نیسا میں ہمیں بتایا کیونکہ عرب عورتوں کو وراست نہیں دیتے تھے وہ وسیعت کیا ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ والدین یا رشتدار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے جیسے اس میں مرد کو حصہ ملے گا بلکل اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ بولتے کیوں نہیں بھائی ملے گا اس میں عورت کو بھی حصہ بیٹیوں کو ٹوپی کرائی جاتی ہے بیٹوں کو مائیں ایک ظلم کر رہی ہوتی ہیں مائیں ظلم کر رہی ہیں کہتی ہیں بیٹیاں تو ہماری ماشاءاللہ اچھے کھا رہی ہیں اچھا سسرال میں خوش ہیں ویراست کا مدار اس پر نہیں ہے کہ کون خوش ہے کون پریشان ہے جو پریشان ہے اس کو زیادہ دے دو تو پھر کیا ہوتا ہر آدمی اپنے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے میڈیکل سیٹیفیکٹ لے آتا ہے میں پریشان ہوں میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹر کا سیٹیفیکٹ ہے میں کیا ہوں پریشان اور وہ سیٹیفیکٹ کے بیس ہزار ڈاکٹر کا کھانچا ہوتا اس کا مدار نہ غربت پہ ہے نہ امیری پہ کہ بھئی وہ تو اپنے گھر میں بیٹیاں خوش ہیں وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں میرا یہ منجلہ بیٹا تو روزگار ہے اس کی تو ابھی شادی کرانی ہے اس کے بچے ہوں گے تعلیم ہے فلانہ ہے مجھے بھی میرا علاج بھی اسی نے کرنا ہے تو اس کو دے دو اس کو کیا کرو فیلحال ٹوپی کرا دو ایسا ایک بیٹا ایک کروڑ روپے کماتا ہے اور ایک بیٹا ٹیمارٹر بیشتا ہے دونوں کا حصہ وراثت میں بولو بھائی برابر ہے وراثت پوری پوری اس کو دو اس کے بعد اسے کہو تم کروڑوں کمار رہے ہوئے ٹیمارٹر بیش رہے تھوڑے اپنے بھائی کا خیال کیا کرو پہلے اس کے قبضے میں دو سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں اسی طرح بیٹی کے بھی قبضے میں دو کہ یہ تمہارا حصہ ہے تمہیں لینا پڑے گا اس کے بعد وہ چاہے واپس کر دے چاہے استعمال کرے واپس نہیں کرے گی وہ ایک دبا میرے پاس ایک صاحب آئے بہت تھوڑا حصہ بن رہا تھا بیٹی کا پچاس ہزار ہو بہن کا پچاس ہزار بن رہا تھا یہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں وہ میرے پاس آئے کہنے لگے یار وہ پچاس ہزار بہن نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے شرم آرہی ہوتی ہے نا بہنوں کو مجھے کیا ضرورت ہے پچاس ہزار کی بس چھوڑو یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اوپر اوپر سے بول رہی ہے پچاس ہزار کوئی بھی نہیں چھوڑتا کہہ رہے یہ کیسے میں نے کہا اس کو پچاس ہزار پکڑاؤ بولو اس کو یوں 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 کرو ایک دفعہ ہاتھ میں کھماؤ اکڑا پکڑا بمبے بھو وہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی کرو بہال اللہ اس کے بعد یہ مجھے معاف کر کے واپس دے دو اس نے دیندار آدمی تھا نا حرام سے بچنے کا شوق تھا الحمدللہ اس کو پتا تھا کہ ایک نوالہ بھی حرام کھایا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا بہن کو پچاس ہزار دیے بہن نے کہا بھئی ایکچولی اصل میں میرے مسئلے میں چاہتی اپنے بچوں کے لئے کچھ خرید ایکچولی ایکچولی کر کے بھاگ گئی وہ میرے پاس آیا کہنے لئے آپ صحیح کہہ رہے تھے وہ اس نے دل سے معاف بولو بھائی نہیں کیے ایک ظلم یہ ہوتا ہے اللہ نے اس ظلم سے کیا کیا قرآن میں منع کیا نہ یہ ظلم ماں کو کرنے کی لوگ کہتے ہیں ہماری ماں نے روکا وائے وراست تو امہ ناراض نہ ہو جائیں پہلے کس کا حکم ہے اللہ کا حکم بعد میں امہ اببہ ہیں میں نے بتایا جس کا مال تھا اس کی وسیعت کا لدم حدیث میں آتا ہے لا وسیعت لی وارث آپ اپنی اولاد کے لئے وسیعت یا وارثوں کے لئے وسیعت کر نہیں سکتے کیونکہ وسیعت اللہ نے کر دی ہے کر دی ہے اللہ نے اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب زندگی میں جائدات کو تخصیم کیا جائے گا باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹی کا آدھا ہے بیٹے کا دگنا بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ظلم کیا بیٹی کا آدھا کیوں دیا بھائی بیٹی کو آدھا دیا مگر وہ آدھا اس کا سیو ہے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی بیٹے کو ڈبل دیا مگر اس کی ذمہ دارییں چار گناہ بڑھا دی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی انتقال ہوا اس کی بیٹی کو ایک لاکھ روپے ملے ایک مثال ہے اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا خرچہ کس کے اوپر ہے جو شوہر کر رہا ہے نا شادی اس خاتون سے اس کے ذمہ ہے مہر بھی ولیمہ بھی لڑکی کے ذمہ ایک دھیلا بھی نہیں ہے وہ ایک لاکھ اس کی جہیز یہ تو جہیز ہمارے ہندو اور عصم ہے نا یہ اسلام تھوڑی ہے پھر وہ جو شوہر ہے جس کو اپنے باپ سے مرنے پر دو لاکھ ملے تھے اس دو لاکھ میں اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچہ کرنا ہے مہر بھی دینا ہے ولیمہ کا خرچہ بھی کرنا ہے اور ساری زندگی بیوی کا نان نفقہ بھی اس نے اٹھانا ہے عورت کے پاس ایک لاکھ کے بجائے ایک کروڑ بھی ہوں تو اس کے ذمہ اپنے شوہر کو کھلانا پلانا بولو بھائی نہیں ہے پھر جب بچے پیدا ہوں گے اللہ کرے ہوں جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ان بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا باپ کے ذمہ ماں کے ذمہ ان بچوں کا خرچہ بھی تو وہ ایک لاکھ جو اپنے باپ سے لے کر آئی ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہیں محفوظ ہیں کوئی ذمہ داری نہیں اس پر اور مرد کو جو دگنا ملا تو چھے گنا زیادہ مثلا چھے بچے ہی ہوگئے اگر دو ہوں ایک ہو چار ہوں دس ہوں آٹھ ہوں جتنے بھی ہوں ساری ذمہ داری کس کے گندوں پر ڈال دی مرد کے گندوں بہت بڑا احسان ہے اسلام کا عورت پر اور پھر عورت کو یہ آتھورٹی دی گئی یہ بھی سورہ نسا میں اللہ نے حکم بیان کیا یا ایوہا اللہزین آمنوا لا یحلو لکم انتریث النساء کرہا اے ایمان والو تم عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتا شوہر کیا کرتا تھا پہلے زبانے میں بیگم کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کہتا تھا بیگم تم چونکہ میری ہو تو تمہارا پیسہ بھی کس کا ہے میں سمجھتا تھا یہ زمانہ جہلیت میں ہوتا ہے میرے پاس فون آتا مدہ چلتا آدھ بھی ہو رہا ہے حیران ہو تو خاتون کا فونہ میں دس لاکھ روپے ہیں شوہر کہہ رہا ہے مجھے دینا کہیں اور نہیں دینا تم اس سے مسئلہ پوچھنی ہے کیا میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر وہ خرچ کر سکتی ہوں میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے یہ تو آپ کے پیسے ہیں نا کہہ رہی نہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور وہ ہیں بھی امریکہ میں میں نے کہا اتنے پڑے لکھے ملک میں ایسے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں تو علم دین سے جہالت ہے نا سائنس ٹیکنالوجی کے علم تو بہت ہے مگر دینی علم نہ ہماری یونیورسیوں پڑھا جاتا ہے ہماری یونیورسیوں میں اسلامیات ہے وہ پڑھوسیوں کے حقوق بس اچھی طرح سے بات کرو اور اببہ اممہ کو سلام کیا کرو جاتے ہوئے فقی مسائل تو ہیں ہی نہیں فقی مسائل تو لوگ اور قانون اسلامی قانون کیا ہے وہ تو پڑھائے نہیں جاتا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا لا يحل لکم انتریث النساء کرہا عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے تو مائیں بچاری یہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے دیتی نابالغ بچوں کے ساتھ بڑا بھائی ظلم کرتا ہے وہ ظلم کی نوعیت میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ نہ اس پہ ڈاکو کا لیبل لگتا ہے نہ اس کو محلے والے چور گئے دیکھو آپ چلتے چلتے کسی کے دس روپے بھی چھین لوگے تو جیب کترے کہلاؤ گے کیا خیال ہے مسجد کے چپل چوراتے ہوئے پکڑے گئے پٹو گئے بہت گھڑی حرکت ہے مجھے تو ملنے رہے میرے تو پچیس تیس چپلیں چوری ہوئی ہیں مسجد سے حالانکہ وہ چپل دو سو کی ہوگی پانس سو کی ہوگی ہزار کی ہوگی لیکن بڑا بھائی عام طور پر بھائی سب نہیں آرہا آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں عام طور پر کیا کرتا ہے کہ چھوٹے بھائی جو اببہ کی وراثت ملی ہے نا وہ کاروبار میں لگا کے دبا کے نفع کھانا شروع کر دیتا ہے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقر عید پر کپڑے سے لوا دیئے اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے سکول کی فیسیں کون دے گا یعنی تمہاری کفالت ہم کریں گے بھائی کفالت آپ نہیں کفالت بھی آپ کریں گے لیکن جو ان کا جتنا حصہ بنتا ہے ایک کروڑ کی تاریخ کروڑ کی دکان یہ آپ بتاؤ کہ یہ حصے میں کس کے آئی ہے یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے حصے میں آئی ہے اور وہ جو گلشن اقبال کی جو دکان ہے وہ اس سے عادی قیمت پر ہے وہ کس کے حصے میں آئی ہے یہ میری چھوٹی بہن کے حصے میں آئی اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نسا کے شروع میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارا چھوٹا بھائی ہے یتیم ہے یا تمہارا بھتیجہ ہے یتیم ہے اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وراست میں اس کے حصے میں آ رہی ہے وہ خود رکھ لی اور گھٹیا والی چینج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ حصے میں یہ دکان آ رہی ہے چھوٹے بھائی کی لیکن اس کی ویلیو بہت تیجی سے بڑھے گی اور میرا جو حصہ بن رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی ویلیو وہ زیادہ بڑھنے والی نہیں ہے تو یہ اس کو پہنا دو اور وہ والی اس سے لے لو اس کی بھی اجازت نہیں ہے نیاری میرا غلواز وَلَا تَتَبَدُّلْ خَبِيثَ بِطَيِّبْ وَلَا تَأْقُلُوْهَا اَمْوَالَكُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ اَمْوَالَهُ مِلَا اور فرمائیں اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر کے ہڑپ مت کرو کیوں مرج کر کے ہڑپ کرنا آسان ہوتا ہے اس میں چوری اور ڈکیختی کا لیبل دیکھو اگر ایسا ہوتا یہ کروڑ روپے میرے چھوٹے بھائی کے بنتے ہیں اکاؤنٹ میں ڈال دیا یا تھیلے میں رکھ دیا کہیں بھی اب وہاں سے نکال ہوگے تو پگڑے جاؤ گے لوگ بولیں گے چوری کر رہا ہے ہے بھئی تو کیسے کیا جاتا ہے مرج کیا جاتا ہے بھئی ایک ہی اکاؤنٹ ہے سب پیسے پڑے ہوئے ہیں باوقت ضرورت حسب زائقہ اس میں سے نکالتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے نہیں بہت اہم حکم ہے اللہ نے فرمایا جو بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ تو اللہ سے بہت ڈرتے تھے بہت سے صحابہ کی کفالت میں یتیم تھے جیسے چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجہ ہے پہلے زمانے میں تو رشدار پالا کرتے تھے اپنے بچوں کو فیملی پلیننگ والوں کی ایک نہوست ہے کہ انسان کو اپنے بھی زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو کہاں سے لے کے پالے گا یہ بھی ایک نہوست معاشرے میں پہلے زمانے میں جب کسی بچے کا باپ یا ماں مرتے تھے تو کفالت کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی ہر ایک کہتا تھا میں پالوں گا میں پالوں گا کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں جتنے انسان زیادہ ہوں گے میرے لیے برکت کا سبب ہوں گے حضرت مریم کے بارے میں حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن دازی ہو رہی ہے سب رشدار جھپٹ رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم پالیں گے دوسرے کہہ رہے ہیں ہم پالیں گے حضرت زکریہ کے نام قرآن نکلا تھا جو آپ کے خالو تھے اگر اس زمانے میں فیملی پلیننگ والوں کا زہر پھیل چکا ہوتا تو لوگ کہتے ہمیں ہی نہیں چاہیے ہم دوسرے کے بچے کو کیوں پالیں یہ سوچ بنا دی ہے کس نے فیملی پلیننگ والوں نے کہ اولاد تمہارے پیسے کھا جائے گی غربت مہنگائی بچوں کو پڑھا نہیں سکو گے لہذا کم پیدا کرو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اپنی دولت پہ سام بن کے بیڑھ گیا ہے کہ میں اپنی نسل بڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو وہ یتیموں کو کہاں سے پالے گا وہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچے کہاں پالے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا مگر تربیت کیا کی ایسے لارے رب پہ دیتے ہیں اس کو یار ایسا سو فیصد نفع ہے سو فیصد فائدہ ہے یار دے دو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی مجھے جب والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی نا تو مجھے یہ سب تجربے ہو چکے ہیں ٹوپیاں شوپیاں کر آگے لوگ الحمدللہ سب پیپا کے لوگوں نے برابر کر دی داڑی والے بھی اس میں نمازی بھی ہر طرح کے لوگ تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہنا لگے یار وہ میں بے وخوف تھا میں نے بتا دی مجھے پیسے ملیں جو بھی ملتا تھا نا ہم کہتا ہے اسلام علیکم تک میں کافی دبا چکا تھا اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وسیعتیں یادھانا شروع ہو گئی تھی تو ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے یار وہ آج کل نا گھاڑیوں کا گاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے یار وہ مفتساب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے میں پرانی گاڑی خریدوں گا ریپیئر کر کے اس کو بیچوں گا دس پندرہ ہزار روپے پروفٹ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا اور انہوں نے مجھے ہوتل پہ بلایا بخائدہ چاہے ہوئے انتظام بڑھ تھنڈے محول میں جذباتی نہیں تمیز سے بھی آرام سے میں نے کہا جلدی کرو بات کہہ رہے ہیں بھی آرام سے دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے تو میں نے کہا کہ اببہ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں ہے ٹھیک یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک دھیلہ بھی نہیں ہے تو جب ایک دھیلہ بھی نہیں تو اتھین تجربے کان سے ہوئے تمہیں جب ایک دھیلہ ہی نہیں ہے تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے گاروبار کا تو کچھ کراس کوئشن اببہ نے سکھائی ہوئے تھے تو وہ کام آگئے ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا ٹھیک بلکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے تو وہ انہوں نے دعوت کی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیوں میں پرانی خریدوں گا اور ایک لاکھ سے شروع کرتے ہیں ایک لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی دو ہزار پانچ یا چھے کی پرانی گاڑی ایک لاکھ میں شرار میراد آ جائے کرتی تھی ایک یا ڈیڑھ لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے پھر آشتہ آشتہ کاروبار کو کیا کریں گے بڑھائیں گے میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے تو یہ آپ اپنے کیوں نہیں لگا کہ پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو تو اس نے کہا کہ یار آپ سے اقیدت ہے محبت ہے میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا تو اپنا پیسے لگاؤ اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفت دے دو آدھے مجھے کیا کر دو ہدیہ دے دو مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر پتہ چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا اس کے پیسے سے کھیلو فائدہ ہوگیا تو چھکا لگے گا نہیں ہوگیا تو بول دے نا بھائی شریعت میں نقصان جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ گھروں میں بھی ہو رہا ہے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ان کا پیسہ کروڑ روپے لے کر بھائی کیا کرتے ہیں بہن کے کروڑ روپے لے کر کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو لارے رب پہ دیتے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آدھا تمہارا آدھا میرا بھائی رسک کیوں لے رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے پروفٹ آئے گا کیسے یقین ہے کیا اپنا پیسہ اتنا ڈھوچ سکتے ہیں اس میں اور اگر اپنا پیسہ بھی ڈھوک رہا ہے تو بھی بہن سے ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں سو فیصد یقین نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی ظلم میں آتا ہے تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالی نے مالی حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو بتا دیا کہ شادی تو کر دو کیونکہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے لیکن پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں بولو بھائی یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شادی کے لیے سمجھداری کی عمر کو پہنچنا ضروری نہیں ہے یہ قرآن ہے شادی کے لیے بلوغت ہے کیونکہ شادی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے نہیں آری میرے خلواسا وہ بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے لہذا وہ تو کر دو بلغن نکاحہ فرمایا نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے کر دو اسی کے پیسے سے کر دو ٹھیک ہے نا کہ بھئی تمہاری اتنی وراثت پڑی بھی ہے اب ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہاتھ میں نہ پکڑاؤ اس کے سمجھداری کے ساتھ اس پر اس کی بیوی پر اس کے بچوں پر خرچ کرو فرمایا پیسہ ہینڈ آور کپ کرو کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے جب آپ سمجھو کہ اب یہ اتنا میشور ہو گیا ہے زمانے میں سروائف کرنا سیکھ گیا اب اس کو ٹوپی کرانا اگر کوئی اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو پگڑی کرا دے گا یہ کوئی اگر اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو کیا کرائے گا پگڑی کرا دے گا اب ڈیڑھ ہوشیار نہیں ہو جاتا اور اس کی انتہائی عمر پچیس سال ہے پچیس سال کا مطلب یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ سمجھدار نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو پچیس سال آخری عمر ہے اس کے بعد اس کو دینا پڑے گا کیوں اس لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نوے سال کا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ابھی سمجھدار ہے ہی نہیں تو یہ بھی ظلم ہے نا نہیں آرہی بات سمجھ میں تو انتہائی مدت کیا ہے انتہائی ویسے تو اس سے پہلے ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے نہیں ہوا تو پچیس سال کے بعد آپ کو اس کا مال روکنے کی اجازت نہیں ہے بہرحال دینا پڑے گا اس کو تو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو تاکہ کوئی کل تمہارے طرف انگلی کتنا کلیر کٹ کرنے کا حکم کلیر بات کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے نا پیسوں کے لیندین میں آج ہوتا کیا ہے کہ بڑا بھائی عام طور پر وراست میں سے کھا رہا ہوتا ہے ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے اگر چھوٹے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ وہ وضاحت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں مجھ سے کیوں حساب مانگ رہے ہو بھائی اللہ کیا کہہ رہے ہیں ایک چیز کا حساب رکھو جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو کیا کرو گواہ بناو کہ بھائی دیکھو معاملہ کلیر ہے کل مجھ پہ کوئی انگلی ہم اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں انگلی اٹھے گی میں تو اتنا نیک ہوں مجھے گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تو بہت نیک نیٹ کلین ہوں عام طور پر یہ گھروں میں ہو رہا ہے بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میں کہا چور ہوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میرا پیر میں مجھ پہ اعتماد کرو میں کوئی لے کے تھوڑی بھائی یہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بہن بولتی ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ خرچہ کر رہے ہیں جب آپ مجھے بتا دیں کتنا حساب کتنا بنتا ہے اببہ کی وراست سے تو میرا حساب تو سمجھ میں آئے تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں مجھے کیا چور سمجھا ہوا ہے میں تمہاری دولت کھاؤں گا میں کوئی عورتوں کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوں ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں یہ تانے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کا حساب کیا کرو جب اس کے ہینڈ اوور کرو تو بھی گواہ بناو کہ بھائی دیکھو کلیر کل مجھ میں الزام نہ لگے اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا مال حوالے نہیں کیا ہے بچہ والے ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں ورزقوہم منہو اس میں سے اس کو کھلاو وکسوہم اور پہناو وقولو لہم قولم معروفہ اور ان کو کلیریفیکیشن بھی دیتے رہو کہ بھائی دیکھو تمہارے پیسے ہیں کہیں نہیں جا رہے تمہارے پیسوں سے یہ تمہارے لئے کپڑے آ رہے ہیں تمہارے پیسوں سے تمہارے لئے رزق ہے تمہارے پیسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بے فکر رہو ہم یہ لے کے جائیں گے نہیں بیٹا تمہارا حساب کتاب سب کیا ہے ہمارے اس کو خود سے آپ نے وضاحت کرنی ہے اس کے دل میں شیطان وصفصہ نہ ڈالے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے پیسوں کے ساتھ آج میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا گھر میں تعمیر ہو رہی ہے رنگ کلر ہو رہا ہے پورشن بن رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بھائی اببہ کے پیسوں سے بن رہا ہے یا کس سے پیسوں سے بن رہا ہے عجیب سی ایک ٹینشن ہوتی ہے گھروں میں پوچھو تو کٹ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا کسی سے پوچھ لو نا اممہ صحیح اگر پوچھ لو تو اممہ یہ جو اگلا پورشن اوپر بنایا ہے یا اببو کے پیسوں سے بنیا ہے یا آپ کو جو وراثت میں حصہ ملیا ہے اس سے بنیا ہے یہ مجلے بھائی نے بنایا ہے تو اممہ کیا کریں گی دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں گی بھائی ہم سب کا ہے سب کا ہے تو اس سے نیچے جو جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بغض پیدا ہونا شروع کہ پتہ ہی نہیں چل رہا اببہ کی وراثت اڑائی جا رہی ہے ہمیں کوئی ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے یہ مطلب اس قرآن کی آیت کا آئی بس جو کچھ بھی کروگے ان کو اعتماد میں لے کے کروگے بات ان کے سامنے کوئی اندھیرے میں نہیں رکھو گے ان کو میرے بھائی اتنی تعقید ہے مال کی اور آج مسلمان کیسے ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے کسٹمر کو الگ بے وخوف بنایا جا رہا ہے بہنوں کو الگ بے وخوف بنایا جا رہا ہے بے گم کو الگ بے وخوف بنایا جا رہا ہے اللہ نے مرد کے ذمہ جو اتنے خرچے لگا دیا نا عورت کے اس کے بچوں کے بھی اس لیے کہ اللہ نے آگے پھر وجہ بیان کی ہے فرمایا فرمایا تم گھبراؤ نہیں کہ تمہیں ایک کروڑ کی وراثت ملی اور سارے خرچے تم پر اور تمہاری بیوی کو پچاس لاکھ ملے اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں گھبراؤ نہیں ساری ذمہ داری ہم نے تم پہ ڈالی ہیں کیوں کیونکہ تمہیں گھر کا سربراہ بنایا تمہیں عورت کا حاکم بنایا بیما انفقو من اموالہم اس لیے بنایا کہ مال کس کا خرچ ہوگا یہی تو تمہاری مردانگی ہے کہ تم کھلا کے خوش ہوگے کتنی بڑی فضیلت اللہ نے باپ کو دے دی کہ اولاد کا سارا خرچہ تنہا کس پہ ڈال دیا باپ پر فقاہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ نصب کہاں سے چلے گا اس کا بولو بھائی باپ سے چلے گا کفالت کا مستحق کون ہوگا جب میاں بیوی میں طلاق ہوگی تو بچے بچپن میں تو ماں کی کسٹڈی میں رہیں گے لیکن جیسے ہی جوانی کی دہلیس پہ پہنچنے والے ہوں گے کس کی کسٹڈی میں آ جائیں گے باپ کی کسٹڈی میں آ جائیں گے شریعت اولاد کو باپ کا پہلے مانتی ہے ماں کا بعد میں کیونکہ وہ اپنائیت کا بچے تو دونوں کے ہی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ستیلے ہیں یا اس کے وہ ہیں لیکن تربیت کا حق اس کو زیادہ دیا ہے اطاعت کا حق باپ ایک بات کا حکم دے رہا ہے ماں الگ بات کا حکم دے رہی ہے تو شریعت اطاعت میں کس کو ترجیح دیتی ہے باپ کو اولاد کو حکم دیتی ہے کہ باپ کی اطاعت پہلے ہے ماں کے حقوق حسن اخلاق میں زیادہ ہیں تو یہ بہت سارے حکام جلیلی دو تین اور حکام بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں عرب میں ایک اور ظلم عورت پر یہ ہوا کرتا تھا کہ یتیم بچیاں ہوتی تھی اپنی کفالت میں جب وہ بالغ ہوتی تو ان سے شادی کرتے اور ان کو مہر پورا نہیں دیتے جیسے کسی لڑکی کے خاندان میں جو مہر مثل ہے یعنی جو رواج تھا مہر کا مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے مہر کا رواج ہے اب وہ بچی کا باپ مر گیا بچی چھوٹی ہے جب وہ بالے ہوئی تو کسی نے شادی کی تو مہر کتنا رکھ دیا پچاس ہزار کیونکہ اببہ ہوتے ہیں نا وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں نا کہ بھئی میری بیٹی کا پانچ لاکھ مہر ہونا چاہیے اببہ ہے نہیں کوئی ولی تو رہا نہیں اب یہ خود ہی اس کا متولی ہے اپنی مردی سے مہر متعین کر کے اس سے شادی کر لی اور اس کو پورا مہر نہیں ملا اللہ نے اس ظلم سے بھی روکا ہے فرمایا کہ فرمایا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا ان کے خاندان میں دوسور ہے تو ان عورتوں سے ان سے شادی مت کرو ان کے علاوہ اللہ نے دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کی ان سے شادی کرو پہ اس سے دیکھو ایک ظلم کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام شادی کے وقت عورت کو مالدار بنانا چاہتا ہے اتنا کہ جتنا اس کے خاندان اور معاشرے کا معیار ہے اس کے حساب سے اس کو اس کی قیمت ملنی چاہیے تو اگر اس سے کم قیمت دوگے تو اسلام اس کو بھی ظلم کہہ رہا ہے تو جہیز لینے کو اسلام کیسے گوارہ کر لے گا یار بہت مشکل ہے خدا کی قسم آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کتنی اہم بات ہے یا نہیں ہے بھئی جتنا مہر بنتا ہے اس کے جو کلیفٹن کی ہے بڑے اونچے باپ کی بیٹی ہے مہر بیس بیس ہزار روپے رکھے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں میں تو خود نکا پڑھاتا ہوں لڑکے کی آمدن پچاس ہزار روپے ایک لاکھ روپے اور جہیز آگیا اس کے گھر میں چار لاکھ کا مہر کتنا ہے سکہ رائجل وقت مہر کتنا ہے پچیس ہزار سکہ رائجل وقت یعنی اس میں یہ دعبات دیں کہ کئی ڈالر نہ سمجھ لینا سکہ رائجل وقت اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں بولو بھائی ختم اور اس کی وجہ یہی ہے اکتفاہ بھی واحدہ ایک زوجہ پر اکتفاہ عورتوں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کے ڈیمانڈ کم ہو گئی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو ویلیو گر گئی اب ان کو پورا مہر نہیں ملتا کیونکہ لڑکیوں کو پتا ہے کہ ہمیں تُو پچیس میں بھی شادی کر رہا ہے نا بندہ شریفے کر لو ورنہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس سے نہیں کی تو دوبارہ ہمیں رشتہ نہیں ملے گا لیا آگا مو مانگا مہر دیتے تھے وہ عرب میں آج بھی مو مانگا مہر دیتے ہیں عورتوں کو تو ہمارے ہاں مہر کس پہ آگئے پچیس ہزار چار ہزار ایک شادی تو میں نے ایک ہزار روپے میں کرائی ہے پرانے زم اب تو ایک ہزار میں نہیں ہو سکتا نکاح یہ چل لائے پچاس ہزار اور وہ دینے کا نام دیا ہوئی ہے وہ نہیں آتا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں جتنا اس کا جو فیملی سٹیٹس ہے نا اس حساب سے دو اس کو ویلیو اس حساب سے دو اس کو مہر اور ہم کیا کر رہے ہیں اس حساب سے بھی نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس سے اس سے ڈبل کیا لے رہے ہیں جہیز کی صورت میں سامانگ لے رہے ہیں یہ ظلم تو صحابہ کے دور میں ہوتا تو پھر کیسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں پھر کیسی آیتیں نازل ہوتی ہیں اس لئے اللہ کا واسطہ اس جہیز کی لانت کو اپنے معاشرے سے بولو یار بول لیا کرو سبق پڑھوارا ہوں وہ کو بلکل دخل اندازی دینے کی اجازت عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے اس کو باپ بنانے کی اجازت نہیں ہے بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں بساوقات کہ ہم جہیز لیں گے سب مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں لیکن عورت کے سامنے مرد کیا ہو جاتے ہیں ڈھیلے آدمی بنو یار بولا کیوں لیں گے ہم کسی کی بیٹی سے ہم کیوں جہیز لیں بھئی تھوڑے ہمت دکھاؤ پھر بعض دفعہ باپ بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ یار داماد بھی جہیز نہیں مانگ رہا تو میں بھی اس رسم کو ختم کرتا ہوں میں جہیز نہیں دوں گا لیکن بیٹی کی اممہ وہاں بھی آ کے کیا کرتی ہیں رکاوٹ کے ہماری ناکڑ جائے گی لوگ کیا کہیں گے بیٹی گھر سے رخصت کی کچھ بھی نہیں دیا تو یہ سارا سیٹ اپ بھی کیا چل رہا ہے بعض دفعہ اس کے برقص بھی ہوتا ہے ماں شریعت کو فالو کر رہی ہوتی اور باپ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے اس کے برقص بھی ہوتا ہے لیکن وہاں تو چلو عورت مجبور ہوگی نا کیونکہ گھر میں چلے گی باپ کی لیکن جب عورت الٹی بات کہہ رہی ہے اور مرد سیدھی بات کہہ رہا ہے تو پھر بی بی کی بات ماننا یہ مرد کی مردانگی کے بولو بھائی خلاف تو یہ معاشرے سے ختم کرو اگر ترابی کا مقصد کیا ہے قرآن پڑھنا نا تو قرآن تو یہی باتیں کر رہے ہیں قرآن تو جلدی سے بس ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آگئی اللہ کیا کہنے ہیں جتنا مہر بنتا ہے اتنا دو ورنہ ان کے علاوہ کہیں اور شادی کرو ان کا حق پورا ملنا چاہیے صرف اس بیس پر کہ باپ نہیں ہے تو آپ نے جناب مہری پی گئے کہ ابھی سستے میں کر لو وہ بچیاں بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا پیسے کی کیا اہمیت ہے تو اس ظلم سے بھی قرآن نے بولو بھائی منع کیا اور پھر ایک بات اللہ نے اس میں خواتین کی حقوق سے متعلق یہ بھی بیان کی فرمایا فرمایا جب نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو گھر میں لاؤ اس کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرو چنگیز خان بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرو دوستوں کے آشروہ نبی المعروف کا مفہوم بہت وسیع ہے امدہ طریقے سے رہو اچھی لائف گزارو اس کے ساتھ آج کتنے لوگ ہیں گھر سے باہر بیٹھے ہوں گے دوستوں سے ہا 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 ہوں گپے ہو رہی ہے آج چنہ ایک تعلیمہ رہی گھر میں آتے ہی موڈ گھر میں آتے کیا ہو گیا چین ہو گیا جیسے بھی آپ لوگ کا لگ رہے ہیں موڈ ایک دم آف لائٹ چلی گئی فیوز اڑ گیا ان کا یہ بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے اول تو آتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے نبی کی کیا سیرت ہے آشروہ نبی المعروف اور نبی نے عمل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پڑھیں اس پر جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو چنگیز خان بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرو اور آگے اللہ نے ایک بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو یہ خرابی بیوی میں تو یہ عیب ہے بیوی میں تو یہ عیب ہے اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دے دیا فرمایا فَإِنْ كَرِهْ تُمُوْهُنَّا فَآسَاً تَقْرَهُ الشَّيْءًا وَيَا جَعَنَ اللَّهُ فِيهِ خَيْنْ قَسِيرًا اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو پیدا کر دیتے ہیں ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ہمارے استاذ تھے ایک ان کی اپنی بیوی سے پھڑے بہت ہوتے تھے بیگم بڑی بدخلہ پھڑے باز ہی چلتی رہتی تھی تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو فارغ کرنے کا تو ہمارے حضرت کے پاس آئے حضرت کو بتایا کہ بھئی میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں حضرت نے فرمایا وہ یہی آیت پڑھی کہ بھئی صبر کرو اللہ ہو سکتا ہے اسی میں خیر پیدا کر دے تو انہوں نے پھر صبر کیا تو وہ اپنے بچوں کو بارے میں کہتے تھے یہ خیر کسیر ہے جو اللہ نے بچے ان کے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور نیک پریزگار بڑے فرما بردار ایسے بچے مارکیڑے میں شاید میں نے ان کے علاوہ کسی کے ایسے نیک بچے نہیں دیکھے ہوں گے اتنا والدین کا احترام اور دیندار اور علم میں بھی بڑی ترقی کی تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ میں نے اپنے شیخ کی نصیحت پر عمل کیا قرآن میں آتا ہے نا شیخ کیا قرآن کی نصیحت پر عمل کیا کہ تم ناپسند کروگے لیکن اللہ اس میں خیر خیر پیدا کر دے گا خیر کسیر پیدا کر دے گا تو وہ اپنے بچوں کی طرف اشارہ کریں مجھے بتا رہے ہیں یہ ہیں وہ خیر کسیر یہ بڑے بیٹا ہے یہ چھوٹا بیٹا ہے یہ مجلہ یہ بچی یہ سب کیا ہیں اولاد نیک مل گئی تو ایسا بھی ہوتا ہے البتہ اس میں ایک بات ہے کہ اگر ناقابل برداشت لڑائیاں ہو رہی ہوں تو پھر قرآن نے اس کا پروسس بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہے سر پھوڑ رہے ایک دوسرے کا تو پھر سلوکی پہلے کوشش کرو دونوں خاندان بیٹھیں پھر بھی اگر کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مزاج ایک دوسرے کے ٹیڑے جا رہے ہیں تو پھر زبردستی ان کو الفی سے جوڑنے کی کوشش یہ بھی ہندووں کا کلچر ہے کہ ایک دفعہ رشتادی ہو گئی تو قیامت تک کیلئی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ بار بار کہتے ہیں حدود اللہ پر قائم رہا ہو تھوڑی بہت تو اونچنیچ ہوگی سو فیصد کسی گھر میں محبت کا محول نہیں ہوتا کچھ اونچنیچ ہوگی لیکن اگر معاملہ بہت ہی برداشت سے باہر نکل رہا ہے پھر قرآن نے الگ ہونے کی ترغیب دی ہے اور فقہاں نے الگ ہونے کو واجب قرار دی ہے پھر اگر الگ نہیں ہوتے تو گناہگار ہوں گے لیکن خود سے فیصلہ آج کل جذباتی لوگ ہیں ذرا سی بات پر کہتے ہیں اور میرا تو گزارہ ہوئی نہیں سکتا آپ خود سے فیصلہ نہ کریں قرآن جو پروسس بتایا اس پورے پروسس پر عمل کریں کسی سمجھدار سے مشورہ لیں ایک دفعہ کوئی شاہ صدر اتمر کے پاس آیا کہ مجھے بیوی سے محبت نہیں ہے اور یہ فلانا ڈمکان ہم نے فرمائے کہ ہر آدمی کو بیوی سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی تم ایک گمان کر رہے ہو کسی کو بہت ہوتی ہے کسی کو کم ہوتی ہے ایسے گزارہ چلتا ہے تو خود سے فیصلہ نہ کریں کسی کو درمیان میں ڈال کے کہ بھئی یہ کیا میں اس اسٹیش تک پہنچ گیا ہوں کہ ہم الیت کی اختیار کر لیں تو ایسی صورت میں پھر الیت کی اختیار کرنا بہتر ہے اور اللہ نے الیت کی پھر ترغیب بھی دی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے یعنی آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں سر پھوڑ رہے ہیں دوسرے کا نفسیاتی مریض بن رہے ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں یہ مدنی مسجد میں راتیں گزار رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اللہ فرماتے ہیں الیت کی اختیار کر لو اور ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں الیت کی اختیار کر لو یغنی اللہ کلن من ساتھی اللہ دونوں کے لئے کوئی بندوبست کر دے گا اس کی کئی اور کرا دے گا اس کی کئی اور کرا دے گا ٹینشن لینے کا تو لوگ اس کو بھی طلاق کو بھی جو بہت زیادہ مایوب سمجھا گیا یہ ایسا نہیں ہے تو اتنی زیادہ ٹینشن لے بھائی محبت سے رہن نہیں ہو رہا بہت کوشش کر لی چلو یار آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ کیا کر لیں مار دھار کے ساتھ نہیں ہو ایک دم غصے میں تین دن طلاقیں نکال دیں یہ جنگلی اور جائل لوگوں کے کام ہے جو آدمی اکھٹی تین طلاقیں نکالتا ہے وہ گدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کے پاس جب کوئی تین طلاقیں دے کے آتا تھا فتوہ بعد میں دیتے تھے ڈنڈے سے اس کا سر پہلے گنجا کرتے تھے صحیح روایہ سے ثابت سر پہ اس کے ڈنڈا لے کے چڑ جائے کرتے تھے یہ جو بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں اور طلاق 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 کی الفاظ نکالے جاتے ہیں یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے تو یہ کام مت کرو تمیز سے کیا کر لو اگر اس حشیش تک نوبت پہنچ گئی بہت محبت امن شانتی کے ساتھ ٹھیک ہے نا ایسے پھر اس کو تانے نہ دو کہ یہ کیوں علت گیا ہو گئے جا جا کے پوچھتے تیری بیوی میں کیا خرابی تھی بھائی اور عورت کو جا کے تنگ کرتے ہیں کیوں شوہر نے چھوڑ دیا تمہیں تو وہ پھر شوہر پہ الزام لگاتی ہے اپنی صفائی کے لیے اور شوہر کس پہ الزام لگاتا ہے بیوی پہ تاکہ مجھے لوگ نیک سمجھیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی نہیں رہ سکتے تھے نہیں مل رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں الگ ہو گئے ضروری نہیں کہ دونوں خرابوں ہو سکتا ہے دونوں صحیحوں مگر مزاج آپس میں نہیں ملتے ایسا صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے نیک صحابیاں ہیں نیک صحابی ہیں مگر ان میں علیدگی ہوئی ہے حالانکہ نہ وہ برے اور نہ یہ بری تو ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما لینا اللہ البلاغ